وَإِذَا جَعَاكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَيَاتِنَا اور اے نبی اس کے برقس یہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ آپ دھدکار دیں ان کو اس کے برقس آپ کے روش کیا ہونی چاہیے ان غرباء اور فقراء کے لئے وَإِذَا جَعَاكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَيَاتِنَا جب آپ کے پاس آئیں وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں فَقُلْ سَلَامُنْ عَلَيْكُمْ تو آپ ان کو سلام کہا کیجئے اور انہوں نے خوشخبری دیا کیجئے قَتَبَ رَبَّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے اور تمہارے لئے خاص رحمت کا مظر کیا ہے اَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُورً بِجَحَالَتِنَ کہ تم میں سے کوئی بھی اگر کسی بھا کوئی برے کام کا اتقاب کر بیٹھے جذبات میں آکر ناواقفیت سے جہالت میں تو اللہ تعالی غفور ورحیم ہے یہ تمہارے لئے مزید خوشخبری ہے تہنیت اللہ کی طرف سے قُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ قَتَبَ رَبَّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ اَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُورًا بِجَحَالَتِنَ سُمَّ تَعْبَ مِنْ بَعْدِهِ وَاسْلَا فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَذَالِكَ نُفَسِّلُ الْآيَاتِ آگے محضوف ہے لفظ لِيَتَفَقْقَرُوا بِهَا وَلَتَسْتَمِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ اسی طرح ہم اپنی آیات کی تفصیل بیان کرتے تاکہ یہ دو پر غور کریں تفکر کریں اور جب غور کریں گے تفکر کریں گے تو مجرموں کا راستہ ان کے سامنے کھل کر آ جائے گا کہ جس راستے پر ہم جا رہے ہیں وہ واقعی تر مجرموں کا راستہ ہے